ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز کسانوں نے کہا کہ انہوں نے شہیدوں کو نمن کیا کیونکہ شہیدوں کے کارن ہی دیش کو آزادی ملی کسان آندولن میں بھی لگاتار کسان جدھا شہید ہو رہے ہیں کسانوں نے کہا کہ سرکار کوئی ست نہ ہی لے رہی لیکن آخری سانسدہ کسان کسوی کانونوں کے خلاف لڑائی لڑتا رہے گا اور جب تک کانون واپسی نہیں ہوگی کسان خر واپسی نہیں کرے گا پنچکلا میں سہید کسان موچا نے شہیدی دیوست کو کسان یوہ دیوست کے روپ میں منایا چنڈی مندر استحت تول پلازا پر دھرنا پدرشن کر رہے کسانوں نے شہید بغت سنگھ راج گروہ اور سکدیو کو یاد کیا اس دوران کسانوں نے شہیدوں کو نمن کرتے ہوئے شردھانج لی دی آپ کو بتا دیں کہ کشی کانون کے ویرود میں کسان آندولن کر رہے ہیں اور کانونوں کو رد کرنے کی ماں کر رہے ہیں اس موقع پر پولس پل تینات رہا کسانوں نے منگلوار کو گدھولا ملک ماجرہ ٹول پر شہیدی دیوست منایا کسانوں نے سب سے پہلے شہیدوں کی آدمیں ہون یگے کیا کسان دیش پکتی کے رنگ میں نظر آئے کسانوں نے شہید بغت سنگھ کی طرح پگڑیاں باندھ کر کارکنم کیا کسانوں نے کہا کہ ہم اپنے شہید بغت سنگھ راج گروہ سکتیف سب کو شردھانج لی دے رہے ہیں جنہوں نے انگلزوں سے لڑ کر اپنا بلیدان دے کر آزادی دلوائی انہوں نے کہا کہ موجودہ سمیہ میں ہمارے تین سو سے زیادہ کسان آندولن کو آگے بڑھاتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں کسانوں نے کہا کہ ہم ان کانونوں کے کلاف فانسی چڑھنے کو تیار ہیں چبیس کو بھارت بند ہوگا ریلویٹ ٹریک بازار ہائیوے جان جو بھی سنگتیسان موچا رنگی تی بنائے گا اس کو لے کر بازاروں میں اپنے بیاپاری بھائیوں سے اپیل کریں گے پتہ آباد میں ہزاروں کی سنگھیا میں کسانوں نے شہیدی دیوست کے موقع پر بائیک ریلی نکالی اس دوران ہزاروں کی سنگھیا میں کسان اکھٹا ہوئے جس کے بعد چہر کے بھونہ موڑ سے لالبتی چوک تک بائیک ریلی نکالی گئے شہیدی دیوست کے موقع پر ٹیکری بارڈر پر کسانوں کی بھیڑ امڑی اس دوران پیلی پکڑی میں یوہ اور پیلی چننے میں مہنائیں پہنچیں وہیں یوہ کسانوں نے کہا کہ کشی کانون راپسی ہونے تک سنگھر شادی رہے گا یوہ کسانوں نے کہا کہ یہ کسان فصل بھی کاتے گا اور آندولن بھی جیتے گا کہ اندر سرکار کو ہر صورت میں کسان کی بات ماننی ہوگی اس دوران شہید بھگت سنگھ کو یاد کرتے ہوئے لو نے کہا کہ کسان اور مذہور کے حق کے لیے یوہ کسان بھی میدان میں ہے دیش آج شہیدی دیوست منا رہا ہے دیش کے لیے جاننے اچھاور کرنے والے شہیدوں کو دیش آج یاد کر رہا ہے اچھلپی سپریموں اور سرسا ویدائک گوپال کانڈا نے بھی شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے انیش ردھانج لی دی ویدائک گوپال کانڈا نے ٹویٹ کر لکھا لڑے وہ ویر جوانوں کی طرح تھنڈا خون بھی فولاد ہوا مرتے مرتے بھی کئی مار گرائے تبھی تو تیش آجاد ہوا بھارت مارکتہ کے ویر سپوتوں کو شہلی دیوست پر شت چپ نمار ٹکری بارڈر کے پاس مہرشی دیانند پارک میں اسپطال بن کر تیار ہو چکا ہے جس کا کسان نیتا راکش تکیت اور انیلو نیتا ابھے چوٹالا شب حرم کریں گے آپ کو بتا لیں گے کسان اسپطال میں جنرل پیزیشن اورتھوپیڈک اور ہارٹ وشیشک کی ڈاکٹر کسانوں کا علاج کریں گے وہیں ڈینجل کالوج کے ڈاکٹروں کی ٹیم بھی کسان اسپطال میں علاج کریں گے آپ کو بتا دیکھیں ابھے چوٹالا نے ٹکری بارڈر پر پچاس بیٹ کا کسان اسپطال بنانے کا اعلان کیا تھا کل سے یہ کسان اسپطال شروع ہوگا جس کا یوہ انیلو نیتا جتیندر راٹھی نے جان کر رہی ہے دیش آج شہید بھگت سنگھ راجکرو سکتیب کی آزادی کی شہادت کو یاد کر رہا ہے گوہانا کے گڑی اجالے خان گاؤں میں منگلوار کو شہیدوں کے پریجنوں کے لیے سمان سمارو کا ایجن کیا گیا اس دوران گوہانا اور برودہ خلقے کے شیطر میں قریب 27 شہیدوں کے پریجنوں کو سمانیت کیا گیا وہیں بھارتیہ سینہ کے کرنل پون کمار نے کہا کہ اس علاقے میں قریب 40 جوان شہید ہوئے ان کے پریوار والوں کو سینہ کی طرف سے جو بن سکے گا وہ کریں گے شہیدوں نے جو دیش کی رکشہ کرتے ہوئے اپنے پران تھیے ان کے پریوار والوں کو کوئی بھی دکت نہ ہو اس کے لیے جلا اپائک سے اپیل کی گئی پردیش کے پورو کیبنیٹ منتری شہیدی دیوست کے موقع پر اٹالی گاؤں میں دس پیرا کمانڈو شہید سندیب سنگھ کالی رمن کی مورتی کے انعورن میں مکیہ دیتھی کے طور پر پہنچے انعورن کارکرم میں پرتلاہ ویڈائک نین پال راوت بھی موجود رہے اس دوران ویپل گویل نے کہا کہ شہیدوں کے آشرتوں کے لیے اور دوسرے ضرورتمند لوگوں کے لیے ان کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں شہیدی دیوست کے موقع پر ان سبھی شہیدوں کو نمن کرتے ہیں جنہوں نے دیش کے لیے شہادتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ 26 جنوری پر شہید کے پریوار سے ملنے کے لیے آئے تھے تو اس سمیہ گرامین بھی وہاں موجود تھے اور وہاں پر فیصلہ لیا گیا تھا کہ شہید سندیب کالی رمن کی مورتی کا ناورن کیا جائے گا تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر آج اس مورتی کا ناورن کیا ہے کسانوں پر دیئے گئے اپنے ایک بیان کو لے کر بی جے پی کے راجے سبا سانسد رانچندر جانگڑا کے مشکلیں بر سکتی ہیں منگلوار کو رانچندر جانگڑا کے بیان کو لے کر بہلبا گاؤں میں سانسد کے پیترک گاؤں خرکڑا گنگا نگر اور بہلبا گاؤں کی پنچائت بلائے گا پنچائت میں فیصلہ لیا گیا کہ سانسد کو اپنے بیان کو لے کر چار دنوں کے اندر کسانوں سے معافی مانگنی ہوگی ساتھی سوشل میڈیا پر آ کر اپنے بیان کو واپس لینا ہوگا آپ کو بتا دے کہ رانچندر جانگڑا نے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر کہا تھا اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ بارڈر پر مفت کی روٹیاں کھانے والے اور شراب پینے والے بیٹھے ہیں ان کو گاؤں میں بھی کوئی پوچھتا نہیں ہے اصلی کسان تو کب کی خر لوٹ چکے ہیں سانسد کا یہ ویڈیو جم کر وائرل ہو رہا ہے دوالی کے سکول میں بی جے پی کے کارکرم کا کسانوں نے ویرود کیا اس دوران کارکرم سل پر کسانوں نے پہنچ کر جم کر نارے بازی کی جس کے چلتے کارکرم غرد کرنا پڑا جرے منتری انیلوچ نے مہاراشتری کے مکہ منتری ادھب تھاکرے پر سو کروڑ کے اگاہی کانڈ کو لے کر نشانہ ساتھا انیلوچ نے کہا کہ مہاراشتری میں سو کروڑ روپے اگاہی کا کانڈ بینا مکہ منتری کی جانکاری کے نہیں ہو سکتا اگر مکہ منتری کو اس کی جانکاری نہیں ہے کہ اس کے منتری اور عدی کاری کیا گل کھلا رہی ہیں تو ان کو ایک پل بھی مکہ منتری کے پت پر رہنے کا عدی کار نہیں وچ نے کہا کہ ادھب تھاکرے کو جلد سے جلد مکہ منتری کے پت سے ستیفہ دے دینا چاہیے مہین کورونا ویکسین کو لے کر پردیش میں چلائی جا رہی ٹرائیب پر وچ نے کہا کہ ہریانہ میں ہر سب تاک سوموار اور منگلوار کو میگا ویکسینیشن ٹرائیب چلائی جا رہی ہے اس ابھیان کی تحت سوموار کو پردیش میں قریب ڈھائی لاکھ لوگوں کو کورونا ویکسین لگائی گئی جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے پنچائت چناب کی تیاریوں کو لے کر پرشاسن پوری طرح مستعد ہے پنچائت چناب کو لے کر جمہو کشمیر سے بارہ سو چوالیس پیلٹ باکس منگائے گئے ہیں جنہیں بللوگڑ کے پنچائت ادھکاری پردیب کمار کی نگرانی میں رکھوائے گیا ہے پردیب کمار نے بتایا کہ 673 پیٹیاں بللوگڑ بلوک کے لیے اور 581 پیٹیاں تیگاہوں بلوک کے لیے منگوائی گئی ہیں پنچائت ادھکاری کی مانے تو چناب کی تیاریوں کو لے کر پرشاسن مستعد ہے جلے میں دو نئی پنچائتوں کا گٹھن بھی کیا گیا سرکار کے دشانے دیش کے انصار جلد ہی سبھی چنابی کاریوں کو پورا کر لیا جائے گا بہدرگڑ میں دیش پر کے جانے مانے شلپکاروں کا میلہ لگا ہے شلپ گروہ اور نیشنل اوارڈ دارک شلپکار میلے میں اپنی کلاکرتیوں اور کلاس سے لوگوں کو خوب موہد کر رہے ہیں انہی شلپکاروں میں بہدرگڑ کے شد ہست شلپیوں کا باندوال پریوار بھی شامل ہے باندوال پریوار کے بیٹے نیشنل اوارڈی چندرکانت باندوال بھی اپنی وڈ کارونگ کی کلاکرتیوں کو لے کر میلے میں شامل ہوئے شلپ میلے میں لکڑی کی تلوار کو ایک تاکہ پرتیق بناتے ہوئے ہاتھیوں کی کتار بھی لوگوں کو خوب موہد کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ باندوال پریوار کو وڈ کارونگ کی کلا میں اب تک پانچ نیشنل اوارڈ مل چکے ہیں قدیش میں سنوار دیر رات بارش کے ساتھ اولا ورشتی ہوئی ہے علاقے کی کسان اس بات سے پریشان ہے کہ بارش اور اولا ورشتی کی وجہ بھاری نقصان ہونے کی آشنگ کا بھی بن رہی ہے آپ کو بتا دے کہ کھیتوں میں بہت سی فصلیں پک کر تیار ہیں اور فصلوں کی کٹائی شروع ہو چکی ہے ایسے میں ہوئی بارش کے ساتھ اولا ورشتی سے پکی ہوئی فصل برباد ہونے کے پورے آسان ہیں کسان اپنے کھیتوں میں ہوئے نقصان کا آقلن کر رہے ہیں اور جلد ہی پرشاستن کو اس کی سوچنا دینے کی تیاری میں ہیں یونہ نگر میں کسانوں کے کھیتوں میں استعمال ہونے والی یوریا خات کی کالا بزاری کا معاملہ سامنے آیا جس کو لے کر سی ایم فلائنگ کی ٹیم نے گاڑی کو قبضے میں لے لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جز گاڑی کو سی ایم فلائنگ نے قبضے میں لیا اس کی نمبر پلیٹ کو بھی بدلا ہوا تھا تاکہ خات مالک اور گاڑی مالک کی جلد سے پہچان نہ ہو پائے گاڑی چالاک نے بتایا کہ وہ اس خات کو پلائی بورڈ فیکٹری میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے پلحال کروشی ویبھاگ نے یوریا خات کا سیمپل لینے کے بعد کاروائی شروع کر دی ہے چرکی دادری کے سی آر سکول کے پیچھے کھیلتے ہوئے ڈیر سال کی بچی کی جوہر میں ڈوپنے سے موت ہو گئی حادثے کے بعد آس پاس کے لوگوں نے جلاؤ پائیوک کو پتر لکھ کر جوہر کے چاروں اور دیوار بنوانے کی مانگ کی ڈیر سال کی یشکہ ہر کے سامنے کھیل رہی تھی تب ہی وہ لاپتہ ہو گئی جس کے بعد معصوم کی تلاش کی گئی تو جانکاری ملی کہ بچی جوہر میں گر گئی جس کے بعد انہوں نے اسے باہر نکالا لیکن تب تک بچی کی موت ہو چکی تھی فیلحال کولونی واسیوں نے جلاؤ پائیوک کو پتر لکھ کر جوہر کے چاروں اور دیوار بنانے کی مانگ کی ہے امبالہ میں گروہ اور ششش کے رشتے کو کلنکیت کر دینے والا معاملہ سامنے آیا دراصل ایک چودہ سال کی نابالک کے ساتھ ٹیوشن ٹیچر نے دشکرم کی والدات کو انجام دیا جس کی شکایت نابالک نے پریجنوں سے کی تو پریجنوں نے پولس کو معاملے کی شکایت دی پریجنوں کا عروف ہے کہ پچھلے دو تین مہینے سے جب ان کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانے اور یوک اس کے ساتھ دشکرم کر رہا تھا اور ان کی بچی کو ڈڑا دھم کر رہا تھا پورے معاملے کو لے کر ڈی ایس پی مدن لال نے بتایا کہ نابالک کے پریجنوں کی شکایت پر پاکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر گرفتار کر پوٹ میں پیش کیا گیا ہے گوانا پولس کو بڑی کامیابی ملی پولس نے جویلرز کی دکان پر ہوئی لوٹ پارٹ کے ماسٹر مائنڈ سمیت پانچ لوگوں کو گرفتار کیا پولس نے سبھی آروپیوں کو ریمانڈ پر لے کر ان سے ان کے سبھی کارنامیں اگلوائے پولس نے بدماشوں سے چھے کلوگرام کے جیورات بھی برامت کیے ہیں آپ کو بتا دے کہ گوانا میں بڑھتے افرادوں کو لے کر پرشاہ سن الٹ ہو چکا ہے گوانا پولس لگاتار ایسے گروہ کی گرفتاری میں جھوٹی ہے ہانسی پولس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا جو بیمار لوگوں کے بیمے کرا کر جھوٹے کلیم لینے کا کام کرتا تھا ہانسی پولس کی اکنومک سیل کی ٹیم نے آروپی کو گرفتار کیا اس بات کا خلاصہ ایس پی نکیتا سنگھ نے اپنے کاریلے میں پریس کانفرنس کر کیا اور آروپی سنل پر ہانسی سمیت دو انہیں شہروں میں سات معاملے درد ہیں یہ بھی بتایا اس جیف روح تک کو اس کی تلاشی لیگ گئی تھی اور فی الحال آروپی کو کوستاج کے لیے چھ دن کے پولس دیمانڈ پر لیا گیا ہے پتہباد کے سرکاری سکول میں خوز کر دن دہاڑے کی گئی ٹیچر کے حتیہ میں تین آروپیوں کو پولس نے گرفتار کر لیا پولس نے معاملے کے مکھے آروپی وکاس گورکپوریا سہد دو انہیں آروپیوں کو بھی کابو کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ شراب کے دھندے میں ورچسو اور دہشت استھاپت کرنے کے لیے ٹیچر کی حتیہ کی گئی ٹیچر کا پریوار بھی شراب ٹھیکے کے دھندے میں سنلپت بتایا جا رہا ہے جرکی دادری کے کاؤں چھپار میں ایک کسان کا شب ملا برتک کسان کا شب کھیتوں میں بنے کمرے سے برامت کیا گیا موقع پر پہنچی پولس نے شب کو پوسٹ مارٹن کے لیے اسپتال پھیجوایا پولس کا کہنا ہے کہ برتک کے سیر پر چھوٹ لکنے سے موت ہوئی پولس یہ بھی آشن کا جتا رہی ہے کہ برتک کسان کی حتیہ کی گئی ہے بللوگرڈ ریسٹورنٹ میں منگلوار صبح اچانک آگ لکنے سے ہٹکم بچ گیا کھٹنا کی سوچنا ملتے ہی دمکل ویبا کی گاڑیاں ریسٹورنٹ کے باہر پہنچ گئے کڑی مشکت کے بعد دمکل ویبا کی گاڑیوں نے آگ پر کابو پا لیا حالانکہ آگ لکنے کے کارنوں کا ابھی تک کلاسہ نہیں ہو پایا پردیش میں کورونا کے معاملوں میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے اسی بیچ شکشاہ منتری کورپال گنچر کا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ پردیش میں فلحاد سکول بند نہیں ہوں گے ابھی حالات کابو میں ہیں پردیش میں ایک بار پھر کورونا بے کابو ہوتا نظر آ رہا ہے بیتے چوبس گھنٹے میں 865 نئے مریضوں کی پشتی ہوئی گرکرام میں 121 کلنال میں 116 نئے کیس سامنے آئے پنچ گلہ میں 78 اور گرکشیتر میں 73 نئے معاملے سامنے آئے پردیش میں اب تک 3101 مریضوں کی موت کے معاملے سامنے آئے اسی کے ساتھ ہریانہ میں کل 2,8,693 کیس سامنے آ چکے ہیں اسی کے ساتھ ایک دن میں 519 مریضوں نے کورونا کو مات دی اور اب تک 2,1,000 سے زیادہ مریض چکے ہیں کورونا سنکرمنٹ کے لگاتار بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے گرکرام پرشاستن الٹ ہے اس کے مدین اثر اسٹی ایم جیویر یادف کے نترتوں میں الگ الگ ٹیمیں بازاروں کا نیرکشن کر رہی ہیں بازاروں میں بینا ماسک مل رہے لوگوں کو ماسک پہننے کے لیے پریڑت کیا جا رہا ہے اور ماسک بھی باتے جا رہے ہیں دکانداروں میں گراہکوں کی بریڑ ملنے اور نیموں کی اویلنا دیکھ اسٹی ایم جیویر یادف نے روڑی بازار میں کچھ دکانداروں کو چتاب دی کیتھل کے گاؤں گھڑا میں مڈے میل کھوٹالے کو لے کر سنوار کو گرامیڑوں نے سکول کے گیٹ پر تالہ لگا دیا پریجنوں کا عروب ہے کہ نہ تو بچوں کو مڈے میل ملا اور نہ ہی ان کے ایک خاتے میں کوئی پیسے آئے جب انہوں نے اپنے ستر پر جانچ کی تو پتہ لگا کہ دو سے تین بار خاتوں سے نگت پیسے نکلوائے گئے ہیں گرامیڑوں کا عروب ہے کہ کچھ پیسے ادھیاپک نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوائے ہیں اسندھ کے جائے سنگھ پورا گاؤں میں کورونا ویکسین کا شیور لگائر نے گئی ٹیم کو سنوار کو گرامیڑوں کے ویروت کا سامنا کرنا پڑا ویکسینیشن کی وشوستنیتہ پر کمبھیر عروب لگاتے ہوئے گرامیڑوں نے سواستے ویبھا کی ٹیم کو بیرنگ لوٹا دیا گرامیڑوں نے بتایا کہ انہیں ویکسین کی وشوستنیتہ پر سندے اے اور پہلے بھی لوگ ٹیکے کے کمبھیر پرینام چھیل چکے ہیں گرامیڑوں نے عروب لگاتے ہوئے کہا کہ سرکار جانبوچ کر کسان آندولن کو کنزور کرنے کے لیے ہریانہ اور پنجاب میں ٹیگا کرنگ کا بھیان چلا رہی ہے گرامیڑوں نے کہا کہ وہ اپنے گاؤں میں ٹیگا نہیں لگوانے دیں گے معاملے کی سوچنا ملتے ہی کارے کاری خند چکت سادھکاری ڈاکٹر جائی پال چہل پولز پل کے ساتھ موقع پر پہنچے اور گرامیڑوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن گرامیڑ نہیں مانے اور ٹیم کو واپس لوٹنا پڑا بروالہ کے ایک خرکڑا گاؤں میں گرامیڑوں نے آنگنواری سینٹروں کے خلاف پردشن کیا اس طوران گرامیڑوں نے آنگنواری کیندروں پر تالہ جھڑ دیا گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ گاؤں میں پانچ آنگنواری سینٹر ہیں پانچوں آنگنواری سینٹروں میں بچوں کو راشن نہیں دیا جاتا گرامیڑوں نے آروپ لگایا آنگنواری سینٹروں میں راشن آتا ہے لیکن راشن کو دکانداروں کو بھیج دیا جاتا ہے سرسہ میں کسانوں کو بڑی رہت ملی سرسہ جلے میں کروشی ویبھاک نے اوکھیڑا کی بیماری کے کارن خراب ہوئی ربی کی فصل کا محافظہ جاری کر دیا ہے 2019 بھی اس کا 285 کروڑ کا محافظہ جاری کیا گیا روشی ویبھاک کے اپنے دیشک بابو لال نے جانکاری دی پانیبت کے تاؤں دیوی لال پارک میں سات اکر زمین پر میوزیم بنانے کی پیمائش ہونے کے بعد لوگوں نے اس کا ویروت شروع کر دیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سیکڑوں ہرے بھرے پیڑ پودھے کاٹ کر سات اکر زمین میں کنکریٹ والی بلڈنگ کھڑی کر میوزیم بنانا ٹھیک نہیں سرکار کو اگر میوزیم بنانا ہے تو اس کے لیے پارک کی زمین استفادہ نہ کی جائے کیونکہ دور دور سے لوگ اس پارک میں آ کر ہریالی کا اند لیتے ہیں اور سکون کی سانس لیتے ہیں تاؤں دیوی لال پارک میں میوزیم بنانے کا ویروت کرنے کو لے کر وشش مہیم چلائے جا رہی ہے جس کے لیے پارک میں آنے والے لوگوں سے میوزیم نہ بنانے کو لے کر انستاکشر کروائے جا رہے ہیں پلول کے ننگلہ احسان پر گاؤں میں پولس ٹیم پر پتھراب کرنے کے معاملے میں پولس نے دو اور آروپیوں کو گرفتار کیا معاملے میں پولس نے چھ آروپیوں کو پہلے ہی گرفتار کر جیل بھیج چکی ہے گوانا سٹی تھانا پولس کو ایٹی ایم کارڈ بدل کر پیسہ نکالنے والے شاتر چور کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے پولس کو سوچنا ملی تھی کہ ایک شخص ایٹی ایم کارڈ بدل کر پیسے نکالنے کی پراک میں ہیں وہ پہلے بھی پیسے نکال چکا ہے اور اس سوچنا کے ادھار پر پولس روح تک پائپاس کے ٹائم پر پہنچے اور شاتر چور کو گرفتار کیا بیوانی کے چودری بنسلال اسپتال کی تیسری منزل سے کھوٹ کر مریض نے خودکشی کر لی برطک بیوانی کے سینی محلہ کا رہنے والا تھا پڑوسی سے جگڑے میں خائل ہونے کے بعد یہ وقت کو اسپتال میں پھڑتی کرایا گیا تھا بیوانی سٹی پولس کے ایسے چوہ سندیب کمار کا کہنا ہے کہ ماملے میں جانچ چل رہی ہے جانچ کے بعد خودکشی کی اصلی وجہ کا پتا چلے گا بھوٹران کے پردان منتری لوتے شیرنگ نے کووشیلڈ ٹی کے کی چار لاکھ اتریک دوست ملنے کے بعد ٹویٹ کر پردان منتری نرینر موڈی کا آبہار جتایا امریکہ میں کولوراڈو کے ایک سپر مارکٹ میں بھیڑ کے بیچ ایک بندگداری نے جم کر پائننگ کی بولڈر پولس نے اسے لے کر لوگوں کو الرٹ کیا اور کہا کہ کوئی اس علاقے میں نہ آئے افغانستان کی رازدانی کابول میں پچھلے چوبیس ہنٹوں میں سات لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ تین خائل ہیں آپ کو بتا دے کہ ایک واہن میں رویوار صبح ایک سڑک کے کنارے بم ویس فورٹ ہوا تھا سونے اور چاندی کی قیمت میں گراوٹ درچ ہی گئی راجتر رازدانی میں آج سونا تین سو دو روپے گر کر چوالیس ہزار دو سو انکتر روپے پرتی دس کلو گرام پر پہنچ گیا چاندی میں بھی بھاری گراوٹ دیکھنے کو ملی چاندی ایک ہزار پانسو تیتیس روپے گر کر پینسٹھ ہزار تین سو اننیس روپے پرتی کلو گرام پر پہنچ گئی ہے ٹیم انڈیا کے کپتان ویرات کولی نے آؤٹ آف فارم چل رہے کیل راہل کا ایک بات پھر سے بچاب کیا کولی نے کہا کہ جب لوگ کسی کھلاری کے خراب فارم کی بات کرتے ہیں تو مجھے ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا دو سال میں لگاتار چوتھا موقع ہے جب یوہ سونم ملک اولمپک کانس سے پدک ویجیتہ ساکشی ملک پر دھاری پڑی ہریانہ کی سونم نے اپنے ہی راججے کی ساکشی کو آٹھ ساتھ کے نزدیکی انتر سے ہرا کر ایشین اولمپک کولیفائر اور سینئر ایشین کشتی چیمپرنشپ کا ٹکٹ حاصل کیا اپنی لکھیڑا کے رجت پدک کی مدد سے بھارت نے ال این دوزار اکیس وشو پیرا کھیل نشانبازی وشو کپ میں شیچ تین میں جگہ بنائی رکھی بھارت ایک سون ایک رجت اور ایک آنسے کے ساتھ تیسرے ستان پر ہے تلنگارہ میں چل رہے سنتالیس وے جونئر راشتریہ کا بڑی چیمپرنشپ کے دوران ایک بڑا حادثہ ہو گیا سوموارکو چیمپرنشپ کے دوران درشکوں سے بھرے سٹیڈیم کی گیلری ڈھے گئی جس کی وجہ سے وہاں موجود بہت لوگ خائل ہو گئے باتے ٹیموں کو ویدیش میں ٹورنیمنٹ کھیلنے کی انومتی ملنے کے بعد اب تک کا سب سے بڑا کورونا سنکرمان کا ماملہ سامنے آیا ترکی میں بوس فورس ٹورنیمنٹ کھیلنے گئی بیس سدس سے بھارتی مکبازی ٹیم کے آٹھ سدس سے کورونا سنکرمیت پائے گئے دیوانگت ابھی نیتا سوشاند سنگھ راجپوت کی فلم چچھور چچھوری کو سروشریش فلم کا راشر پرسکار ملا بیٹے کی فلم کو ملے اس سممان کے ان کی پتا کے کے سنگھ نے کہا کہ انہیں آج اپنے بیٹے پر بہت گرب ہو رہا ہے کنگنا رانوت کو راشر پرسکار سے نوازا گیا انہیں بیسٹ ایکٹریس کے خطاب ملا ہے کنگنا کو یہ پرسکار فلم منکرنکہ اور پنگا کے لیے ملا ہے رنبیر کپور منوج واجپائی سمیت کئی کلاکاروں کے بعد اب کارتک آرین بھی کورونا وائرس کی چپیٹ میں آگئے اس بات کی جانکاری ابھی نیتا نے خود اپنی سوشل میڈیا کاؤنٹ پر ساجہ کی دگج لے خک اور فلمکار ساگر سرحدی کا ندھن ہو گیا کلمبیر سمیت سے بیمار چل رہے تھے ساگر سرحدی نے نوری بازار کبھی کبھی سلسلہ چاندنی اور دیوانا جیسی فلمیں لکھی ہیں ہندی فلم بھونسلے کے لیے منوج واجپائی سروشریشت عبینتہ چنے گئے ساتھی دنوش نے بھی بیسٹ ایکٹر کا پروسکار جیتا انہیں یہ پروسکار ان کی تمل فلم اصورن کے لیے ملا ہے